اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل چودری لاسوسیٹس آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک میری ایف بی آر کے آر ایس پورٹل کی اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہے جو کہ لاسٹ آئیٹ میں ہوئی ہے اور اس میں جو ہے موس سمیت مختلف ٹیکس پیر پلس ٹیکس پریکٹیشنس جو ہیں وہ پاکستان ٹیکس بار اور لو ٹیکس بار کے شکر گزارے ہیں کیونکہ ان کی پریس کانفرنس اور ان کے لکے کے لیٹر کی بدولت جو ہے وہ اس ٹیپ کو ریسٹور کیا گیا ہے وہ ٹیپ کیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا ایک جو ہے پلس بینفٹ تو فیلال نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ ظاہری بات ہے کہ ابھی اس میں اپ ڈیٹشن ہو رہی ہے کچھ یہ لاسٹ ٹائٹ میں ہوا آہ ورکنگ آرز نہیں تھے ورکنگ آرز جیسے سٹارٹ ہوں گے تو اس میں جو مزید رد و بدل ہے وہ بھی سامنے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ اور جیسے اس ٹیپ کا جو بینفٹ فیلال نظر آ رہا ہے اور جو اس کا ہمیں کہلیں کہ مصبت اثرات ہیں وہ آپ کو دکھاتے چلتے ہیں اس ویڈیو میں جیسے کہ ہم جو ٹیکس پیر ریٹرنز دوزہ تئیس کی فائل کر چکے تھے اور جو ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں وہ بھی کر چکے تھے اور پریشان اس لیے تھے کہ ان کے پرسنل ایسٹ جو انہوں نے فیڈ کی تھی اور اس میں جو فیڈنگ تھی ریٹرن میں وہ ڈیلیٹ ڈیٹا ہو گیا تھا اور اب اس کو اس فارم جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے سیون ای کے تحت وہ فائل کرنا تھا اس کی اسیسمنٹ دینی تھی بلکل چاہے وہ سیون ای میں فائل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے تو یہ کیپٹل ایسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپ تھا اس کا جو اس لیسنڈی جو انہوں نے ریبوو کیا یہاں سے وہ اور لاسٹ جو اپ ڈیٹ ہوا تھا وہ وہ تھا کیپٹل ایسٹس ڈیکلاریشن انڈرس سیکشن سیونی چیک ہے جی اب اس کو حتم کر کے پرانی پوزیشن میں ریسٹور کر دیا گیا کیپٹل ایسٹ جو پہلے بھی یہاں پہ ایسے ہی تھا لاسٹ یئر بھی تھا تو اب جو ہے اس کا اگر آپ دیکھیں گے جو ایمپیکٹ ہے اب اگر آپ نئی ریٹرن جنہوں نے بھی جک فائل نہیں کی اور بھی ان کا سوچ رہے ہیں وہ ابھی ویڈ کریں کیونکہ ابھی جو پرانی جو ریٹرن ہے وہ اس میں ایمپورٹ ہوگی ہے اب جیسا کہ یہ ویل سٹیٹمنٹ ہے اس میں اپن کر کے آپ بھی کہتا ہوں پرسنلل ایسٹس جو کہ پہلے ایمپورٹ کرنے پر نہیں آ رہے تھے ہم جیسے ہی پریویس ایئر کا جو ڈیٹا یہاں پر دیکھنا چاہتے تھے نہیں نظر آبتا تھا دوزار تیس جب ہم ہم اوپن کرتے ہیں تو بیسکلی دوزار بائس کا ڈیٹا ویلت کا یہاں پہ ایمپورٹ ہونا چاہیے تھا بہت وہ ایمپورٹ نہیں ہو رہا تھا تو وہ تب ہی ایمپورٹ ہونا تھا جب ہم ٹیکس چارجیبل میں جا کے اور ایک اپنیل ایسٹس میں جا کے اس کو ڈیکلیر کرتے اس فارم کے تحت تو پھر ہی ہونا تھا لیکن چونکہ اس کو ایک بڑا سیریس میٹر کو آپ کے سامنے پاکستان ٹیکس بار اور لو ٹیکس بار نے ایف بی آ ڈپارٹمنٹ ساتھ ڈسکس کیا اس کے حوالے سے دیسنڈی انہوں نے ٹیس کانفرنس بھی کی اور میں اگر کہوں بڑے ساتھا الفاظ میں تو یہ مشترکہ جو ان کی پیس کانفرنس تھی وہ رنگ لے آئی ہے اور اس ٹیپ کو ریسٹور کر دیا گیا ہے اب آپ جب بھی اسی جب بھی اس ویل سٹیٹمنٹ کو اوپن کرتے ہیں دوزار تیس کے لیے ورکنگ کے لیے تو پرسنل ایسٹس میں جائیں گے تو آپ کی پریویس جو ہے وہ پراپٹی یہاں پر مینچن ہو رہی ہے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیسکلی ایک بہت بڑا ایمپیکٹ تھا اور یہ ایک بیڈ ایمپیکٹ تھا چونکہ ہم میں سے زیادہ تر کی پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ جو ویلتھ ہے یعنی کہ پراپٹی جو ہے وہ آپ کی پریویس ایمپورٹ ہو کے آتی ہے اس میں کوئی چینج ہوتا ہے تو ہم کلائنٹ سے پوچھ لیتے تھے کہ جی اس میں کیا چینج ہو آپ نے کیا بیچا کیا لیا ہو جاتا اب ککسر کلائنٹ کو بھی یاد نہیں رہتا کہ میرے پاس کیا کیا تھا میں کیا کیا فیڈنگ کروا بیٹھا ہوں تو اب جو ہے اب اس میں آپ جو ہے اس پریویس جیٹا جو ہے وہ اس کو آپ ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گیا اور تو ہی آپ کے سامنے آجے گا اس کے بارے میں اب مزید آگے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا اس کے سینیریو ہے سامنی ہمارے اوپر کمپلسری ہے اس کو منشن کرنا اس کے اندر جو ہے ڈیکلاریشن ہمیں ضروری ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی ہموشی ہے کیونکہ ہموشی سی لی ہے ڈپارٹمنٹ میں ورکنگ آرپس نہیں ہیں پھل حال چھپی تھی لیکن یہ کیونکہ ایک اپ ڈیٹ تھی اپ ڈیٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تاں کہ آپ لوگ اپ ڈیٹ آ جائے گی اور انشاءاللہ جیسی وہ اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کو میرے چینل پر ضرور ملے گی میری کوشش تو یہ تھی کہ آپ سے یہ جل سے جل ویڈیو شیئر کر دی جائے لیکن جیسی رات کو لیٹ نائٹ تھوڑا سی کوٹل اپ ڈیٹ ہوا تو کوٹل میں لوگن پرابلمز آ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ ویڈیو سوڑا سی لیٹ آپ کے پاس مہنکی لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ میں زیادہ لیٹ نہیں ہوا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جل اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ